السلام علیکم یا ضا عبداللہ یا ضا عبداللہ اذہی ساعة وفی کل ساعة بلیم وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلا وعینا حتی تسکنہو اردکا توعا وتمتعہو فیہا تبیلہ اللہ صلی علیہ محمد وآلہ اما بعدو فقط قال اللہ تعالیٰ کتاب اہل کریم والفرقان اہل مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون صلوات اللہ محمد وآلہ حاضر نگرم قدر مختصر سی گفتگی کے لیے خوران کریم کے جس سورے کا انتخاب کیا گیا انتہائی مشہور معروف سورہ ہے اور انتہائی مشہور معروف آیت کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہوگا اور خرم محفل اور ہر تقریب کے اندر کم و بیش ابتداءاً اسی آیت کی تلاوت کی جائے گی کیونکہ ہمارا موضوع ہی ماہ مبارک رمضان ہے لہذا قرآن کریم کی یہ آیت بہت در سوٹ کرتی ہے اس موضوع کے ساتھ بھی اور جو حدف ہے اس کے اعتبار سے بھی کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 183 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم السیام کما کتبا علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے کتبا علیکم السیام یہ یاد دکھو کہ پروردگار عالم نے تم پر روزوں کو واجب کر دیا ہے کما کتبا علی الذین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلی امتوں والوں پر روزے کو واجب کیا تھا لعلکم تتقون اور اس روزے کا مقصد اس ایکسسائز کا مقصد کیا ہے کہ لعلکم تتقون کہ شاید کہ تم اس کے ذریعے سے متقی بن جاؤ صاحبِ تقوی بن جاؤ پرہزگار بن جاؤ قرآن کریم کی اس آیت کو اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تم آیت کو چار حصوں کے اندر باٹھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں پہلا حصہ کہ جس میں خلے پروردگار عالم اپنا تخاتب کا انداز بتا رہا ہے کہ پروردگار بات کس سے کر رہا ہے یا ایوہ الناس نہیں کہا جا رہا بلکہ کہا جا رہا ہے یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا کہہ وہ لوگ کے جو ایمان لے کر آئے یعنی پروردگار عالم یہاں پر بہت زیادہ قربت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ روزے جیسی نعمت اس پر لکھی گئی ہے کہ جو صاحبِ ایمان ہے جو صاحبِ ایمان ہی نہیں وہ پروردگار عالم کے اس کلام کا مخاطب ہی نہیں ہے پروردگار اس سے بات ہی نہیں کر رہا مسلمانوں میں بھی مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا مومن یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا اسلام لائے یہ بھی نہیں کہا یعنی وہ صاحبانِ ایمان کہ جو واقعاً حقیقی معنوں میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں صاحبِ ایمان کہلاتے ہیں ان کو پروردگار مخاطب کر رہا اور اس کے بعد ایک مرد دور پر یہ محمد والے محمد کا اللہ محمد والے محمد آیت کو اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو چار حصوں کے اندر میں اس آیت کو بات سکتے ہیں کہ پہلا ایسے جس میں پروردگار عالم مخاطب کر رہا ہے کہ وہ لوگ کے جو ایمان لے کر آئے اور اس کے بعد دوسرا جملہ کتبہ علیکم السیام تم پر روزو کو واجب کر دیا گیا تیسرا جملہ جیسے کہ تم سے پہلی امتوں نے پرزگار بن جاؤ اب یہاں پر پروردگار عالم کی انداز تخاتب کو سمجھنے کی ضرورت ہے دنیا کا دستور ہے ہم میں سے اکثر صاحبان اولاد ہیں جب کسی بچے سے کسی بات کو منوانا ہوتا ہے اور کوئی کام کروانا ہوتا ہے جب کسی چھوٹے سے کسی بات کو منوانا ہوتا ہے تو ہمارا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے بعض اوقات ہم آرڈر کی سیچویشن میں آتے ہیں کہ اس آرڈر دیتے ہیں اور بعض اوقات اس بچے کو اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ اتنی محبت اسے دے دے کہ وہ بات کو مان جائے آرڈر دینے والا طریقہ ہر مرتبہ کام نہیں کرتا لیکن اکثر و بیشتر زیادہ تر محبت والا جو معاملہ ہے وہ کام کر جاتا ہے کہ اگر کسی کو ڈاٹ کے کہا جائے کہ یہ کام کرو ایک آت بار کرے گا دو بار کرے گا بار بار نہیں کرے گا لیکن محبت چندر خدا نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اگر بار بار آپ محبت سے بلائیں گے وہ بار بار آپ کے پاس آئے گا بار بار آپ کو جواب دے گا اب یہاں پر پروردگار علم بلا رہا ہے روزے کی طرف ایک ظاہری مشقت ہے کس طریقے سے بلا رہا ہے کہ اب انداز تخاطب یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو میں پکار رہا ہوں یا وہ لوگ کے جو اسلام لے کر آئے نہیں ایک سلوگن ایک بیج ایک نعرہ ایک تمکہ گویا پروردگار دے رہا ہے کہ تم وہ ہو کہ جو ایمان لے کر آئے ہو تم مومن ہو کہ انسان پروردگار کی جانب متوجہ ہو کہ خدا کس طریقے سے مجھے مخاطب کر رہا ہے کہ آؤ روزے کی جانب آؤ روزے تم پرواجب کیے گئے اور کہی یہ خیال تمہارے ذہن کو منتشر نہ کر دے کہ تم صرف از ذہمت میں پڑے ہو یاد دکھو تم سے پہلے والی امتیں بھی اس ذہمتوں کو انجام دے چکی کہ کہی یہ خیال نہ آجائے ذہن میں کہ روزہ ہم پر سے واجب کر دیا گیا پہلے والوں پر واجب نہ تھا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہذین من قبلکم تم سے پہلی والی امت نے روزہ رکھا ہے اور اس پوری ایکسسائس کا مقصد کہ اہل علکم تتقون کہ شاید کہ تم اس کے ذریعے سے پرہزگار بن جاؤ صاحب تقوی بن جاؤ جو اس پورے مہینے کا حدف اور مقصد ہے کہ جب امیر کائنات مولا متقیان امیر المعمنین علی جب نبی طالب علیہ السلام پیغمبر خدا کی خدمت میں آتے ہیں اور ایک مرتبہ پیغمبر خدا سے سوال کرتے ہیں سوال کرنے والا کون امیر کائنات کی شخصیت جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ کون پیغمبر خدا کی شخصیت اور سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کس مہینے کا بہترین عمل کیا ہے ہم میں سے اکثر یہی سوال کریں گے کہ اس مہینے کے اندر کوئی ایسا شارٹ کٹ مل جائے کوئی ایک ایسا عمل مل جائے کہ جو بارگاہ خدا میں قریب پہنچا دے مولا متقیان سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے مہ افضل العمل فی حدف شہر اور پیغمبر کا ایک جملہ ہے اس پورے مہینے کی عمل کے اعتبار سے کہ کون سا فضیلت والا عمل ہے لیکن انتہائی جامع ترین جملہ انتہائی جامع ترین جملہ کہ پیغمبر فرماتے ہیں امیر المومنین سے جب امیر المومنین سوال کرتے ہیں کہ اس پورے مہینے کے اندر بہترین اور فضیلت والا عمل کیا ہے مولا متقیان سے پیغمبر خدا فرماتے ہیں الورعو عن مہار من اللہ اپنے آپ کو پرہیزگار بناو ان تیزوں سے کہ جس کو خدا نے حرام قرار دے دیا ہے کتنا جامع جملہ ہے کہ ساری کی ساری چیزیں جملے کے اندر آ گئیں کہ جو چیز پروردگار عالم نے حرام کر دی ہے اس سے بچ جاؤ پرہیزگار بن جاؤ یعنی اس مہینے کا حدف ہی صاحبِ تقویٰ ہو جانا ہے اپنے آپ کو پرہیزگار کرنا ہے اور استقبالِ ماہِ رمضان کا جو موضوع ہے آپ ذرا اور کیجئے ہم کس طریقے سے استقبال کر رہے ہیں ماہِ مبارکِ رمضان کا کہ دو مہینے سے پروردگار عالم ہمیں خاص پریکٹس کے پیلیٹ سے گزار رہا ہے ماہِ مبارکِ رجب دور نہیں گزرا ماہِ مبارکِ رجب بھی آپ کے زینوں کے اندر ہے ماہِ مبارکِ شابان میں تو ہم موجود ہیں کہ وہ آئیام ہے جس کے بارے میں دعائیں مفاتی کے اندر بھی ملتی ہیں کتابوں کے اندر بھی ملتی ہیں کہ جب ماہِ مبارکِ شابان کی آخری آئیام آ جائے تو پروردگار عالم سے دعا کرے کہ پروردگار ہمیں رمضان تک پہنچا دے رمضان سے پہلے اس زندگی کی عبرسی کو کھیش نہ دینا پروردگار ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور جو کچھ آئیام باقی رہ گئے ماہِ مبارکِ شابان سے اس میں ہمیں مغفرت دے دینا ہمیں معاف کر دینا تو وہ مرحلہ کے جو استقبالِ رمضان کا مرحلہ ہے اس سے ہم گزر رہے ہیں اور بالکل قریب آ چکے ہیں ماہِ مبارکِ رمضان سے کہ رمضان کی تیاری پروردگار عالم نے کروانا شروع کی ہے ماہِ مبارکِ رجب سے کہ رجب کا مہینہ آیا رجب کے مہینے کے دبار سے آپ نے بیشمار فضائل سنے لیکن قدرِ مشترک اگر بیان کی جائے کہ جو ان دونوں مہینوں کا قدرِ مشترک ہے دو یا تین چیز ہے کہ جس پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا ماہِ مبارکِ رجب کے اندر ہی ماہِ مبارکِ شابان کے اندر کہ ماہِ مبارکِ رجب آیا تو ماہِ مبارکِ رجب آیا تو معصوم کا یہ جملہ ملتا ہے کم سے کم ایک روزہ اس مہینے کے اندر رکھو کہ رجب کا ایک بھی روزہ تم سے مس نہ ہونے پائے کچھ نہیں کر سکے ایک روزہ رکھو آخری ایام کے اندر چھٹے امام کے خدمت میں شخص آتا ہے مولا کوئی بہتری عمل بتائیے اس مہینے کا جو ماہِ مبارکِ رجب ہے امام سردہ کو کھیشتے ہیں کہ روزہ رکھا کہا نہیں رکھا چھنڈی ساس کو کھیش کر مولا ایک جملہ کہتے تمہیں نہیں معلوم تم سے کیا ضائع ہو گیا کہا مولا اب جو دن باقی ہے کہا ایک روزہ رکھ لو تیاری کروائی ہے اس روزے کے لیے جو ماہِ مبارکِ رمضان کے روزے دوسرا عمل کیا کیا جائے مولا بار بار خدا سے استغفار طلب کرو بار بار خدا سے توبہ مانگو کہ خدا کی بارگاہ سے تمہیں آتشِ جہنم سے نجات مل جائے ماہِ مبارکِ رجب کی دعا حرم شیبتی علن نار کہ پروردگار میرے جسم کو آتشِ جہنم سے نجات دے دے آنکھ کو مش پر حرام قرار دے دے ماہِ مبارکِ شابان آتا ہے جس مہینے کے اندر اس لقے ہم موجود ہیں اور ماہِ مبارکِ شابان کی تیاری بھی ایسی کروائی جائے کہ بار بار روایتوں کے اندر جملے ملتے ہیں کہ روزہ رکھو روزہ رکھو توبہ کرو استغفار کرو یہ تیاری ہے ماہِ مبارکِ رمضان کے لئے اور جب ماہِ مبارکِ رمضان آنے والا ہوتا تھا پیغمبر خطبہ دیا کرتے تھے پیغمبر کے خطبے کو کہ جس کو خطبہ شابانیہ کے نام سے کتابوں میں تحریر کیا گیا ہے کہ پیغمبر کے سنداز سے اپنی قوم کی اپنی امت کی تربیت کر رہے ہیں کہ پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ مہینہ ہے کیا اس مہینے کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جو مہینہ ہر مہینے سے بہتر ہے اس کی ایک رات ایسی ہے کہ جو ہزار راتوں سے بہتر ہے بلکہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے بازر روایت کے اندر ہزار راتوں اور بازر روایت کے اندر ہزار مہینوں جیسے قرآن کی آیت بھی اس کی ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور پھر پیغمبر جملہ کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم اس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے اس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر ہے اور پھر پیغمبر کا جملہ یاد رکھو اس مہینے کے اندر پروردگار کو فراموش نہ کر دینا اس مہینے کے مستحبات اگر تم انجام دے رہے ہو تو گوئے ایسا ہے کہ دوسرے مہینے کے واجبات کے برابر ہے اس مہینے کے اندر ایک عمل ایسا ہے گوئے دوسرے مہینے کے ستر عمل کے برابر کہ اگر انسان کوئی واجب قرار دے رہا ہے کوئی واجب اوال انجام دے رہا اس کا سواب پروردگار عالم ملٹی بلائے ستر کر کے دینے والا ہے اس سے غافل نہ ہو جائے اور اس کے بعد پیغمبر اس کا نام بتاتے ہیں اس مہینے کا نام کیا ہے وہوہ شاہر السبر یہ سبر کرنے کا مہینہ ہے انہ السبرہ سوابہ الجنہ اور یاد رکھو سبر کا سواب جو پروردگار کی بارگاہ میں ہے وہ جنت ہے کہ اس مہینے کو پروردگار عالم اس انداز سے بھی یاد کرتا ہے کہ مہینہ سبر کا مہینہ ہے وَسْسَبْرَ سَوَبُهُلْ جَنَّة اس کی راتیں دوسروں کی راتوں سے بہتر ہیں اس کے دن دوسروں کے دنوں سے بہتر ہیں اور پھر فرمایا کہ جو اس میں کوئی مستحب عمل کو انجام دے گا گویا ایسا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں واجب کاموں کو انجام دے رہا ہے اور اگر کوئی واجب کو انجام دے رہا ہے ایسا ہے کہ گویا اس تو خدا کے ستر فرائز کو انجام دے دیا اور پھر فرمایا وہاں شہر المواسات یہ ہمدردی کا مہینہ ہے ماہ مبارک کے رمضان آتا ہے اور اس ماہ مبارک کی آتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار انجیوز سوشل ورکرز بشمول ہم تمام افراد ایک کام پہ لگ جاتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کم سے کم ہوا افراد کے جو وائٹ کولرز ہیں یا نیڈی ہیں ان کی مدد کسی نے کسی طریقے سے ہو جائے اور ہر ایک اپنی بسات کے اعتبار سے اس کام کو انجام دے رہا ہے اور واقعاً بہترین کام لیکن سوال یہ ہے کہ صرف ماہ مبارک کے رمضان میں ہی کیوں ہوں کیوں کر یہ پورے سال کے اندر نہ ہو صرف ماہ مبارک میں کیوں ہوں ہمدردی صرف ماہ مبارک کے ساتھ تو مقصوص نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ ماہ مبارک کا خاصت ضرور ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمدردی کے جذبات انسان کے دلوں میں زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن اس ہمدردی کو ایسا نہیں کہا گیا آکے صرف ماہ مبارک کے رمضان میں ہمدردی کرو باقی گیارہ مہینوں میں ہمدردی نہ کرو یہ ہمدردی جو اس مہینے میں کی جاتی ہے اس مہینے میں تو ضرور بہ ضرور کی جائے باقی گیارہ مہینوں میں بھی کی جائے کہ وہ افراد کے جو راشن کی صورت کے اندر امداد کی صورت کے اندر عیدی کی صورت کے اندر یا کسی بھی مدد کی صورت کے اندر ان لوگوں تک امداد کو پہنچا رہے ہیں کہ جو واقعاً ضعیف ہیں معاشی اعتبار سے بہت ہی نشلے لیول کی جانب جا چکے ہیں سب ماہ مبارک رمضان میں کیوں دے مبارک رمضان کے علاوہ بھی دے ماہ مبارک رمضان کا تو خاصہ ہے یہ پیغمبر فرمارے با ہوا شاہر المواسط ہمدردی کا مہینہ ہے اس میں ہمدردی کرو ایک دوسرے سے دیکھو کہ تمہارے ساتھ کون کون سے ایسے افراد ہیں جن کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے پروردگار چاہتا ہے کہ تم مدد کرو اور اس کے بعد فرمائے کہ یہ وہ مہینہ ہے وَهُوَ الشَّهْرُ يَزِيدُ اللَّهُ فِي رِزْقِ الْمُومِن پروردگار اس مہینے کے اندر مومن کے رزقے اندر اضافہ کر دیا کرتا ہے پہلے کہا ہمدردی کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے اندر پروردگار مومن کے رزقے اندر اضافہ کر دیا کرتا ہے اور اس کے بعد اس تیس کی طرف توجہ دلائی کہ جس کی دانب معصومین نے ماہ مبارک رمضان کے لئے خاص طور پر تاقید کی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یاد دکھو اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص ایک روزہ افطار کرائے کسی ایک مومن کو افطار کرائے گویا ایسا ہے کہ غلام کو آزاد کر رہا پیغمبر کے خدمت میں شخص آیا صحابی رسول اور سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک افطاری کروانے پر قدرت نہیں رکھتا ہم میں سے ہر ایک اتنا صاحب سروت نہیں ہے کہ لوگوں کو افطاری کروائے پیغمبر نے کہا ایک مومن کو افطار کروا سکتے ہو کہ شاید اس پہ بھی قدرت نہ رکھتا ہو کیا پھر ایک کام کرو کہ ایک خجور اور ایک پانی کے گلاس کے ذریعے سے کسی بھی مومن کو افطار کرواؤ پروردگار عالم غلام کو آزاد کرنے کا ثواب دے گا کہ جب معصومین سے سوال کر کہ ہم میں سے ہر ایک قدرت نہیں رکھتا کہ ایک خجور ایک لکمہ خجور اور کچھ پانی کے ذریعے سے افطار کرواؤ پروردگار عالم غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب دے گا اور اس کے بعد پیغمبر نے وہ فورمولا دیئے کہ جو واقعا آج کے معاشرے کے سیٹھوں کے لیے یا آج کے معاشرے کے ان افراد کے لیے جو اپنے پاس اسٹاف رکھتے ہیں کہ اپنی مملوگ سے وہ افراد جو تمہارے اہل تمہارے اہل میں شمار ہوتے ہیں تمہارے پاس کام کرتے ہیں تمہارے امپلائیز میں سے ہیں جو تمہاری مملوگ میں سے ہے ان سے ہمدردی سے کام لو ان سے رحم سے کام لو ایسا نہ ہو کہ سختی سے کام لو یہ الگ بات ہے کہ ماہ مبارک رمضان آتے ہی ڈیوٹی اور سخت ہو جاتی ہے کہ اب تو رمضان کا سیزن آ گیا ہے اس میں کام نہ کیا تو کب کام کریں گے شریعت کہتی ہے کہ رمضان کے اندر ان لوگوں سے جو تمہارے ماں تحت اس طریقے سے اپنا برطاہ رکھو کہ رحم تمہارے پاس ہو ہمدردی تمہارے پاس ہو اپنے مملو سے رحم سے کام لو کون کہہ رہے ہیں پیغمبر خدا کہہ رہے ہیں کیوں رحم سے کام لو تاکہ جب روز قیامت خدا حساب لے تو تم سے رحم سے کام لے کہ آج اگر تم اپنے لوگوں کے ساتھ ماں تحتوں کے ساتھ رحم سے کام کر رہے ہو روز قیامت جب خدا تمہارا حساب کر رہا ہوگا ماہ مبارک رمضان کا یہ عمل جو تم لوگوں کے ساتھ انجام دے رہے ہو خدا کی بارگاہ میں اتنا مستجاب ہوگا کہ خدا تم سے رحم سے کام لے گا ایک مرد درود پر دیجئے محمد و آل محمد کہ ماہ مبارک کہ پیغمبر تیاری کروا رہے ہیں کہ صبر کا مہینہ ہے صبر کا ثواب جنت ہے اور اسی پیغمبر کی جانشین چھٹے امام کی خدمت میں صدیر جیسا صافی آتا ہے صدیر سیرفی معصون کی خدمت میں آتا ہے اور ایک مرد سوال کرتا ہے کہ مولا ماہ مبارک نمزان کی راتوں کے بارے میں بتائیے اور مولا جواب دیتے ہیں کہ ان راتوں کے بارے میں کیا پوچھتے ہو کہ جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر ہیں ان دنوں کے بارے میں کیا پوچھتے ہو کہ جس کے دن دوسروں کے دنوں سے بہتر ہیں اور پھر فرمایا کہ کیا تم قدرت رکھتے ہو کہ ایک رات کے اندر دس ایسے غلام آزاد کرو کہ جو نسل اسماعیل میں سے ہو صدیر سیرفی مولا کے صحابی ہیں پریشان ہوگئے مولا یہ کیسے ممکن ہے بس ایسے غلام آزاد کرو کہ جو حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہو بلکہ ہم تو قدرت ہی نہیں رکھتے کہ ایک بھی آزاد کرسکے مولا نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک قدرت رکھتا ہے کہ اس کام کو انجام دے سکے کہ مولا ایسا کونسا عمل انجام دے کہ بنی اسماعیل میں سے نسل اسماعیل میں سے غلام کو آزاد کریں کہ بس ایک مومن کو ایک روزے دار کو افطار کرواؤ پروردگار عالم نسل اسماعیل میں سے غلام کو آزاد کرنے کا ثواب دے دو چاہے خجور کے لقمے کی ماند ہو چاہے شربت ہو چاہے پانی کوشش کرو کہ افطار کروا کہ اسماع مبارک کا بہترین عمل ہے کسی مومن روزہ دار کو افطار کروانے کہ غلام کو آزاد کرانے کا ثواب ملے اور وہ مہینہ کہ جس مہینے کے اعتبار سے تاریخ میں بے شمال نام لکھیں اور تقریباً کم و بے چالیس سے زیادہ نام روایتوں کے اندر ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے وارد ہوں کہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو معصومین کی روایت کے اندر جو نام دیئے گئے ہیں شہر التوبہ توبہ کا مہینہ شہر المرزوق رزق والا مہینہ کہ جس میں خدا رزق دیا کرتا ہے پیغمبر کا جملہ ذہن میں رہے کہ اس میں پروردگار مومن کے رزق کے اندر اضافہ کر دیا کرتا ہے اور پھر شہر المغفرہ مغفرت کا مہینہ ہے توبہ کرو خدا مغفرت کو قبول کرنے والا ہے شہر العدق من النار آتی سے جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے اور شہر المبارک برکتو والا مہینہ ہے شہر الرحمہ رحمت والا مہینہ ہے اور اس کے بعد معصوم کی روایت کے اندر ایک جملہ ہے کہ جو مہین مبارک رمضان کے دباع سے ملتا ہے شہرن یم ہو فیہ السیعات ویزائف فیہ الحسنات کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم گناہوں کو ختم کر دیا کرتا ہے مٹا دیا کرتا ہے اور نیکیوں کو بڑھا دیا کرتا ہے شہر السہور مہینوں کا سردار ہے شہر المواسات برابری کا مہینہ ہے چھتے امام سے کسی نے سوال کیا مولا برابری کا مہینہ کیسے کہ روزے کو پروردگار عالم نے واجب ہس لیے کیا اہل ایس طویب ایل فقیرہ والغنی کہ روزے کے ذریعے سے غنی اور فقیر برابر برابر ہو جائے کہ کیسے ممکن ہے کہ روزے کی حالت میں جب بھوک و پیاس کو امیر محسوس کرے گا اسے معلوم چلے گا کہ فقیر کیسے زندگی گزارتا ہے اسے معلوم چلے گا کہ اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے اور اس کے بعد شہر المقرم شہر لیلت القدر شہر الرجا امید کا مہینہ کہ وہ مہینہ کے جس کو پروردگار عالم کی بارکہ میں کوئی ہے ایک امید کے اعتباس سے تصور کیا جاتا ہے کہ شاید اس مہینے کے اندر پروردگار مقفرت کر دے شاید وہ جو انسان چاہتا ہے اس مہینے کے اندر حاصل کر لے ماہ مبارک رمضان خود نام رمضان اس میں ڈیبیٹ ہے کہ نام کیوں رکھا گیا اس نام کے رکھنے کی وجہ کیا ہے اولا یہ نام رمضان کس سے نکلا ہے ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خدمت میں کوئی شخص آیا اور ایک مرتبہ ماہ مبارک رمضان کی اندر پاس سے سوال کی پیغمبر نے اشار فرمایا کہ انما سمیو رمضانو رمضانن کہ پروردگار عالم نے رمضان کا نام اس ودہ سے رمضان رکھا ہے لِعَنَّ الرَّمَضَانْ يَقْفِرُ الظُّنُوب کیونکہ رمضان گناہ ہو کو اس طریقے سے جلا دیا کرتا ہے کہ کوئی راکھ بھی باقی نہیں بچتی اس کا روٹ ورڈ ہے رموہ اور بعض کتابوں میں لکھا رموہ علف اور حمزہ کے ساتھ کہ اس بارش کی مانند ہے کہ جب بارش کسی ایسے علاقے میں پڑتی ہے کہ جہاں پر غبار ہو بارش کہانے کے بعد غبار بہ جاتی ہے اور غبار ختم ہو جاتی ہے ماہ مبارک رمضان انسان اور مومن کے وجود کے ساتھ اس طریقے سے آتا ہے کہ اس وجود کے ساتھ جتنے گناہ چپکے ہوئے ہوتے ہیں یہ ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ وجود سے سارے کے سارے گناہ دل جایا کرتے ہیں کہ ہم پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اس کا نام رمضان اس لئے رکھا گیا ایک اور معنیٰ کے جو عربی لغت نے استعمال کیے کہ اس کے معنیٰ ہے جلا دینے کے عربی لغت کے اندر دو طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں جلانے کے معنیٰ میں ایک ہے ہرقہ اہرقہ نار جلانے کے معنیٰ میں اور دوسرا ہے رمضان رمضان جس وقت استعمال کیا جاتا ہے اس لئے استعمال کیا جاتا ہے جو عربی عدب کے لوگ تحریر کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جل رہی ہو کہ جس کے بعد اس کی کوئی باقیات باقی نہ بچے جس کے جلنے کے بعد اس کا کوئی وجود باقی نہ بچے تو ایسی چیز کے لئے رمضان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اب پیغمبر کی جملے کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ رمضان کا نام رمضان اس لئے رکھا گیا رمضان گناہوں کو اس طریقے سے جلا دیا کرتا ہے کہ کوئی وجود کے اندر گناہوں کے اثار تک باقی نہیں بچتے یہ ماہ مبارک نعمت ہے یہ ماہ مبارک رحمت ہے وشہر الرحمہ کہ باقی دطور پر پروردگار عالم اس ماہ مبارک کے لئے تیار کر کے لائے کہ اب جب ماہ مبارک میں داخل ہو گا یاد اخو یہ پورا کا پورا ماہ مبارک تمہارے لئے گویا پیکج ہے ابتدا کے دس دن درمیان کے دس دن آواخر کے دس دن ہوا اولہو رحمہ کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے جتنی رحمتیں سمیٹنی ہیں سمیٹ سے چلے جاؤ پہلا عشرہ خدا رخاستہ میس ہو گیا یا جس نے رحمتیں حاصل کر لی دوسرا عشرہ دوبارہ تیار ہے تمہارے لئے ہوا اوسطہو مغفرہ مغفرت تمہارے لئے کھڑی ہوئی ہے گناہو کی توبہ کرو مغفرت مانگو خدا سے ہوا آخرہو اور آخری کا جو دس دن ہے اب یہ دس دن بھی تمہارے لئے نعمت سے کم نہیں ہے الاجابہ اس میں تمہاری دعاوں کی قبولیت تیار کھڑی ہوئی ہے والعدق من النار آتش جہنم سے آدادی کا پروانہ کھڑا ہوا کہ جو چاہے لے کر جاؤ خدا کی بارگاہ سے خالیات نہ جاؤ یہ ماہ مبارک وہ ہے پیغمبر کا جملہ دعی تم فیہے الہ زیافت اللہ کس ماہ مبارک کے اندر تم خدا کی مہمانی کے اندر آگئے ہو خدا تمہارا میزبان دنیا کا دستور آپ افراد مجھ سے بہتر جانتے ہیں اگر کوئی میزبان کسی میہمان کو بلاتا ہے تو میہمان کی ہر خواہش کا خیال لگتا ہے میزبان چاہتا ہے کہ میہمان اس کے پاس آئے بیٹھے اور اس کے پاس سے زیادہ سے زیادہ چیزیں لے کر جائے اور میزبان پوری کوشش کرتا ہے کہ میہمان خالی ہاتھ نہ لوٹنے پائے ماہ مبارک نمزان کے اندر میزبان پروردگار عالم ہے میہمان ہم ہیں میہمان کی خواہش ہوتی کوئی ایسا عمل انجام نہ دے کہ میزبان ناراض ہو جائے ماہ مبارک کے اندر کوئی ایسا گناہ انجام نہ دے کہ خدا ناراض ہو جائے وہ حق میزبانی کو انجام دے رہا ہے اور حق میزبانی کو کیسے انجام دے رہا ہے میزبان کو میہمان کا ہر کام پسند آتا ہے میہمان اگر برا بھی کرے میزبان برا ہی نہیں کرتا پی جایا کرتا ہے میہمان کا ہر کام پسند آتا ہے اور یہی کام پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان کے اندر کر رہا ہے کہ میہمان ہم جیسے خطاکار اور گناہ گار ہیں میزبان خلا کے دو عالم ہے ہر چیز پسند کر رہا ہے کیا کرے گا اس پورے چوبیس گھنٹوں کے اندر انسان سانس لے گا جو اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے شیخ جعفر سوسی کہتے ہیں کہ سدار چھے سو مرتبہ انسان سانس لیتا ہے یہ نظام تنفذ جو انسان کا ہے جو اس کے ارادے اور اختیار سے نہیں چل رہا کچھ دیر کے لیے ارادے اور اختیار ہوگا لیکن اس کے بعد نہیں ہے کچھ دیر سانس کو روک لے گا لیکن اس کے بعد سانس پر خدرت نہیں ہے ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی اختیار میں نہیں ہے فرماتا ہے انفاس حکم فیہ تذبیر اب جب تم میرے مہمان بن گئے ہو میں تمہارا میزبان ہوں تو پہلا توفہ تو یہ ہے اس پورے چوبیس گھنٹے کے اندر جتنی مرتبہ سانس لوگیں میری بارگاہ میں تذبیر بن کر پہنچنے والی ہیں انفاس حکم فیہ تذبیر تمہارا سانس لینا میری بارگاہ میں تذبیر بن کر پہنچ رہا ہے نوم حکم فیہ عبادہ اس میں تمہارا سونا بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے لوگوں کو بحرال موقع میں لیتا ہے ماہم مبارک نمزان کے اندر سونے کا کہ بہت سارے لوگ تو باقعدہ طور پر سوتے ہی ماہم مبارک نمزان کے اندر ہے کوئی برائی بھی نہیں خدا کہہ رہا ہے وَنَوْمُكُمْ فِيہِ عبادہ اس میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے اور تمہارا ایک ایک عمل خدا کی بارگاہ میں تذبیر بن کر جا رہا ہے اَنفَاسُكُمْ فِي تذبیر تمہارا سانس لینا عبادت ہے تذبیر ہے تمہارا سونا خدا کی بارگاہ میں عبادت ہے اور اس کے بعد آپ ذرا غور کیجئے انسان کی جو چوبیس گھنٹے کی مصروفیات ہے اس کو پروردگارِ عالم اس انداز سے کورپ کر رہا ہے سونے کے علاوہ کیا کرے گا یا سہری کرے گا یا افتاری کرے گا رزقِ معاش ویسے ہی عبادت ہے اس عبادت کا ثواب اور زیادہ ہو جائے گا کہ پیغمبر کا ہی جملہ کہ واجب ایسا ہے جیسا گویا دوسرے مہینوں کے ستر واجبات کو انجام دیا مستحب ایسا ہے کہ دوسرے مہینے کے واجبات کو انجام دیا سہری کرنا افتاری کرنا یہ سارے کے سارے عامال ماسون کی بارگاہ میں پروردگار کی بارگاہ میں پسندید آئے کیونکہ وہ مزمان ہے حق مزمانی کو ادا کر رہا کہ ابھی سہری کرنے کے لئے انسان اٹھا ہے پروردگارِ عالم اس انداز سے استقبال کرتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یسلون علی المستصحرین والمستغفرین بالاسحار کہ پروردگار اور اس کے ملائکت درود بھیجتے ہیں اس پر جو سہر کے وقت اٹھتے ہیں اور سہر کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کے روش ہوتی ہے کہ رات کو نہ اٹھانا روزہ رکھ لیں گے افتاری کریں گے سکون سے نہیں سہر کے وقت اٹھنا پروردگارِ عالم کو پسند ہے جو سہر کے وقت اٹھ کے سہری کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں یہ پسندیدہ تر ہی نمل کہ جب چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ دعا کے لئے بہترین وقت کونسا ہے چھٹے امام نے عجیب جملہ انشاءت فرمایا کہ رات کا ایک ایسا پہر ہے کہ اگر اس وقت پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے خدا رن نہیں کیا کرتا ایک ایسا پہر ہے دعا مانگی جائے خدا رن نہیں کیا کرتا رحمتِ خدا سے مایوس ہوا شخص بھی اگر خدا کی بارگاہ میں چلا جائے پروردگارِ عالم اس کی دعا کو قبول کرے گا مولا سے بچھا مولا وہ وقت کونسا ہے کہ جو فجر کے ساتھ لگا ہوا وقت ہے وہ سہر کا وقت ہے کہ اس وقت اگر کوئی پروردگارِ عالم کی بارگاہ کے اندر دعا مانگے پروردگارِ عالم رن نہیں کرے گا کہ ابھی انسان کا روزہ سٹارٹ ہو رہا ہے وہ مزمانی کا حق ادا کر رہا ہے کہ تم سہری کر رہے ہو میری طرف سے ثواب یہ ہے کہ تم میرے اور ملائکہ کے درود کے مستحق ہو کہ تمہارا یہ عمل مجھے اتنا پسند ہے کہ میں تم پر درود بھیج رہا ہوں تم پر رحمت بھیج رہا ہوں ہمارا رحمت بھیجنا کیا ہے اس کا رحمت بھیجنا کیا ہے ہم گناہگار وجود کے ساتھ رحمت بھیج رہے ہیں وہ خلاقِ دو عالم ہوتے ہوئے ملائکہ کے ساتھ درود بھیج رہا ہے اور پورے دن کے اندر سوتے رہے جاکتے رہے ہر چیز تذبیع کی صورت ہے افطار کا وقت آیا اب بھی خالیات نہیں لوٹا رہا کہ پیغمبر خدا امیر کائنات سے کہتے یا علی اجعل دعا آگا اپنی دعاوں کو قرار دو قبل فطورک افطار سے پہلے کہ ہاظ ہی وقت کہ یہ وہ وقت ہے پروردگار اس وقت کے اوپر دعاوں کو رد نہیں کیا کرتا کہ افطاری کا وقت وہ وقت ہے کہ جب خدا رد نہیں کرتا دعا ہوں اسی لئے معصومی کی روایت کے ادر جملہ ملتا ہے کہ لقمہ داننے سے پہلے بھی انسان دعاوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے بڑی مشکل کیفیت ہوتی ہے انسان کے لیے کہ صبر کر پائے شروط کا ایک گلاس اور خجور اور کچھ سموں سے نظر آئے انسان واقعا پریشان ہو جاتا ہے لیکن ذرا غور تو کرے کہ وہ حاجت جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں منمانی ہے پروردگار کی بارگاہ میں اس حاجت کو قبول کیسے کروانا ہے یہ تو ہے ہی صبر کا مہینہ دیڑ دو منٹ اور صبر کرے اپنی حاجتوں کو پیش کرے اور اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ کی نعمتوں سے لطفندوز ہونا شروع کرے تو انسان کا ہر عمل پروردگار عالم اس ماہ مبارک کے اندر پسند کر رہا کہ تمہارا ہر عمل خدا کو پسند دے اس مہینے کے اندر تم خدا کے مہمان ہو یاد رکھو وہ میزمانی کا حق ادا کرے گا تمہیں مہمانی کا حق ادا کرنا ہے کہ تم سے کوئی ایسا گناہ انجام نہ ہو جس سے خدا ناراض ہو جائے کہ پیغمبر کا جملہ یہ ہے کہ اس پورے مہینے کا خلاصہ یہ ہے الورغ ان مہارم اللہ کہ خدا کے کیے ہوئے حرام کاموں سے بچ جاؤ خدا نے جس کو حرام کلار دیا ہے اس سے بچ جاؤ پرزگار بن جاؤ یہی تمہارا حدف ہے وہ مہینہ کے جس کے بارے میں وہ روایت جو روایت دو اور مقامات پر ملتی ہے کہ ایک حج کے عنوان سے ایک کربلا کی زارت کے عنوان سے کہ کربلا کی زارت کے اعتبار سے جملے ملتے ہیں کہ جس نے امام حسین کی زارت کی منظار الحسین عارفم بحق ہی خرج من زنوب ہی قیام ان ولدت و امہ کہ اگر کوئی شخص امام حسین کی زارت معرفت کے ساتھ کرے گزستہ تقریر کے اندر معرفت کے اعتبار سے میں نے جملے کہے تھے کہ آج معاشرے کے اندر سرٹیفیکٹ باتے جاتے ہیں کہ کونسی چیز بامعرفت ہے کونسی چیز بے معرفت ہے اس معرفت کو جج کرنے والے یا تو امام زمانہ ہے یا اہل بیعت اتھار یا پروردگار عالم کی ذات ہماری کوشش ہو سکتی ہے کہ میں افت کرے بامعرفت ہونے کی اہل بیعت کی تعلیمات کو لیتے ہوئے اپنے کردار کو اہل بیعت کے کردار کے قریب کرتے ہوئے لیکن اس پوری دنیا کے اندر اہل بیعت اور امام زمانہ اور خداوند مطال کے علاوہ کسی کے اندر جرورت نہیں کہ کسی کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ اس کی ذارت معرفت ہے اس کی ذارت بے معرفت امام حسین کی ذارت کے بارے میں ملتا ہے کہ جو امام حسین کی ذارت کرے معرفت کے ساتھ خراجہ من زنوبہی قیومن ولدت امو ایسے گناہوں سے نکل جایا کرتا ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے معصوم ہوتا ہے یہی جملے حاجی کے بارے میں کہ جب حج مکمل ہوتا ہے انسان حج کو انجاب دیتا ہے خراجہ من زنوبہی قیومن ولدت امو گناہوں سے ایسے خرج ہو جایا کرتا ہے کہ جیسے ان مولود بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور یہی جملہ ماہ مبارک رمضان کے اعتبار کہ من سامہو وقامہو ایمانا و احتسابا خراجہ من زنوبہی قیومن ولدت امو کہ جو روزہ رکھے قیام کرے راتوں کو جاک کر ایمانا و احتسابا ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہو کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے کیا تھا ماہ مبارک رمضان میں کیا ہوں اور بعد میں کیا ہونے والا ہوں ہر آنے والا دن گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو کہ اپنا محاسبہ کرے روزہ رکھے راتوں کو قیام کرے تو کیا ہوگا خراجہ من زنوبہی قیومن ولدت امو اس ماہ مبارک رمضان کے بعد اس طریقے سے گناہوں سے خارج ہو جائے گا کہ جیسے ایک نومولود بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے کہ جس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا اتنا زیادہ فوکس کیا گیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر مقفرت مام وہ ماسل کا جملہ ملتا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا ماہ مبارک رمضان کے اندر تو پھر اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے مگر یہ کہ روز عرفہ میدان عرفہ یا کربلا میں پہنچے کہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے کہ ممبر کی سیڑھیوں پر میں قدم رکھ رہا تھا جبرائیل تین مقامات پر آئے اور میں نے تینوں مقامات پر یہ جملہ کہا کہ ہلاکت ہو ہلاکت ہو ہلاکت ہو ختمی مرتبہ سے کسی نے سوال کی یا رسول اللہ آپ ممبر پر ہر مرتبہ چڑھتے تھے ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ کا یہ انداز ہو کہ ممبر کی ہر سیڑھی پر آپ یہ جملہ کہتے ہو کہ ہلاکت ہو ہلاکت ہو ہلاکت ہو کیا وجہ ہے کہ جب میں نے ممبر کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھا تھا جبرائیل امین آئے تو یہ جملہ کہہ رہتے کہ ہلاکت ہو ایسے شخص کے لیے جس نے زندگی میں اپنے ماباپ کو پا لیا اور ماباپ کے ذریعے سے جنت کو واجب نہ کروا سکا کہ جس کی زندگی میں خدا نے اسے ماباپ جیسی نعمت دی ہے خدمت نہ کر کے جہنم کا سودہ کر لیا جنت نہ لکھوا سکا اپنے نام پر میں نے کہا ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے کہ جس نے زندگی میں ماباپ کو پایا اور اپنے لئے جنت کو نہ لکھوا سکا کہ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا جبرائیل امین آ کر یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ ہلاکت ہو ویل ہو براہت ہے ایسے شخص سے کہ جو پیغمبر آپ کا نام سنے اور آپ کا نام سننے کے بعد آپ پر ضرور نہ بھیجے اور اس کے بعد جو تیسرا جملہ کہا کہ جبرائیل امین نے جو تیسرا جملہ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اپنے ممبر کے جبرائیل نے جملہ کہا کہ ہلاکت ہو ایسے شخص کے لیے کہ جو ماہ مبارک رمضان تو پا لے ماہ مبارک رمضان گزر جائے اور اپنے آپ کو نہ بغشوا سکے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان کیا نعمت لے کر آ رہا ہے تمہارے لئے استغفار کا مہینہ ہے ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان آئے اور چلا جائے اور اساں کوئی کوششی نہ کر پائے یہ وہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس کے نام کو بھی اہلِ بیت اتھار نے احترام دیا کہ چھٹے امام کے خدمت جب جا کر کوئی شخص کہتا تھا چاند ہو جاتا تھا مولا کے خدمت آگے لوگ کہتے تھے جا آ رمضان وظہب آ رمضان مولا رمضان آ گیا رمضان چلا گیا مولا کہتے تھے یہ نہ کہو کہ رمضان آ گیا رمضان چلا گیا ولیکن قولو شہر و رمضان بلکہ یہ کہو کہ ماہ مبارک رمضان آ گیا اور جب کسی نے سوال کر لیا مولا ایسا کیوں کہ لعن الرمضان اسم من اسماء اللہ تعالی کیونکہ رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس طریقے سے خدا کے دیگر ناموں کا احترام کرتا ہو ماہ مبارک رمضان کا بھی احترام کرو اس کے نام کا احترام کرو کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ معصوم کی روایت کا جملہ کہ جب اس کی پہلی رات آتی ہے پروردگار عالم آسمان کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے وَلَا يُغْلَغُوا الٰہِ آخر لیلے اور آخری رات تک اسے بن نہیں کیا کرتا اور ہر رات پروردگار عالم لوگوں کو معاف کرتا ہے اور آخری رات میں جتنے پورے رمضان میں معاف کی ہوتے ہیں انہیں لوگوں کو معاف کیا کرتا ہے اس ماہ مبارک کے لیے تیار ہونا اور اس کی تیاری کیا ہے کہ انسان مسمم ارادہ کرے کہ جو پیغمبر کا جملہ ہے کہ حرام سے بچنے کی کوشش کرے گا کہ یہ وہ بنیاد ہے کہ جس کے ذریعے سے اس حدف کو حاصل کر سکتا ہے کہ جو حدف قرآن کریم نے بتایا کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون کہ اس کے ذریعے سے تم متقی بن جاؤ اس کے ذریعے سے تم پرہزگار بن جاؤ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک شابان میں سے جو ہم سے گزر گیا اس میں ہم سے راضی ہو خوشنود ہو جا اے پروردگار اس ماہ مبارک شابان میں جو بچ گیا ہے پروردگار عالم پروردگار اس میں تیری بارگاہ کے اندر سعادت مندوں میں ہمیں شمار فرما ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما ہمیں ماہ مبارک رمضان تک پہنچا دے اے میرے پروردگار ماہ مبارک رمضان کو کو ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق نایت فرما ماہ مبارک رمضان کے ذریعے سے پلزگاری جیسے حدف کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق نایت فرما اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار اس ماہ مبارک کے اندر زمانے کے امام کے دیدار سے ہم سب کو منور فرما اے میرے پروردگار ہم سب کے گناہ ہنے کبیرہ و سغیرہ کی مغفرت فرما ہمارے مرہومین کے گناہ ہم ناقص ہیں ہماری عبادتیں ناقص ہیں پروردگار تو کامل ہے تیرے قدرت کامل ہے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ہماری عبادتیں ناقصہ کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول منظور فرما پروردگار جو جو مومن جو جو حاجت لے کر آیا ہے اہلِ بیتِ اتھار کے ذکر کے صدقے میں پروردگار ان تمام مومنی کی تمام جائش شریح حاجات کو پورا فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے معبودِ بھرق تیری بارگاہ کے اندر التجا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار جو رسط کی تنگی کے اندر مقتلع ہے ان کے رسط میں کشات کی عنایت فرما جو بے روزگار ہے انہیں برسر روزگار فرما جو بیمار ہیں خصوصا جنہوں نے التماس سے دعا کا ہے دعا سہت کی التماس کی ہے عمومی طور پر اہلِ بیت کے چاہنے اور ماننے والے جہاں کہیں بھی بیمار ہیں پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں جل اجل شفائے کامل واجلہ انہائیت فرما اے معبودِ بھرق امامِ زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو اذنِ زہور عطا فرما ہم ان کے امان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا تصمیع العلیم وطب علینا السلام علیہ یا آبا عبداللہ یا آبا عبداللہ